کیجئے میٹنگ میٹنگ کھلیے میٹنگ میٹنگ کرتے رہیے میٹنگ میٹنگ دوستو مہربانوں قدردانوں کیا حال ہے تو بہت کچھ ہو گیا ہے اور بہت ہی زیادہ بھوچال مچ چکا ہے اس پوری نگری کے اندر کیونکہ اے ایف سی چیمپینز لیگ جو ٹو ہے جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے اندر موہن بگان کو جو ہے لٹرلی آپ سمجھ لیں کہ ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے موہن بگان ہیز بین ایلیمنیٹڈ اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن اوبیسلی یہ ہے کہ ایران میں حالات کافی خراب تھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ گلف کنٹریز میں اس وقت وار چل رہی ہے اور ایران اس کے اندر ڈریکٹلی انوالڈ ہے تو وہاں پہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں ابھی النسر کی ٹیم نے بھی ادھر کھیلنے جانا ہے بائیس اکٹوبر کو اس کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہے ایران کے اندر تو وہ بھی نہیں جائیں گے سننے میں یہ آرہا ہے کہ النسر بھی نہیں جائے گی جو کرسچانو روناللو کی ٹیم ہے تو موہن بگان کو تو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے کیا النسر کو بھی ایلیمنیٹ کیا جائے گا کیا نہیں یہ بہت بڑا کوششن ہے کیونکہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ النسر نہیں جائے گی بائیس اکٹوبر کو موہن بگان کو کیوں کیا گیا ایلیمنیٹ پہلے ذرا تھوڑی اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر اس کے پر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے لیکن پہلے میں تھوڑا سا پاکستانی کونٹیکسٹ کے ساتھ اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس چیز کو ٹھیک ہے تو ان کے اگر میں غلط نہیں ہو رندھیر جائسوال صاحب ہیں وہ ان کے جو منسٹری آف وارن افیرز ہیں اس کے آپ کہہ لیں کہ سپوکس پرسن ہے ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں وہ آبیس سی بات ہے کہ وہ سپوکس پرسن ہے تو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا کا کوئی بھی سیٹیزن کوئی بھی انڈیا کا سیٹیزن وہ ایران نہیں جا سکتا وہ اسرائیل نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو کنٹریز ہیں وہ در نہیں جا سکتا کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں because of the gulf war جو gulf کنٹریز میں جو بھی اس وقت ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہتا بٹ جو بھی ہو رہے ہیں تو ہر انڈیا سیٹیزن کو بولا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے پھر موہن بغان بھی نہیں جا سکتی ایران ٹھیک ہے ٹریکٹر ایف سی ان کے ساتھ ان کا میچ تھا موہن بغان کا میچ تھا ٹریکٹر ایف سی کے ساتھ تو وہ نہیں جا سکتے تھے ایف سی چیمپیونز لیگ ٹو کا میچ کھیلنے کے لیے تو انہوں نے ٹریول یہ ریزن تھا کہ نہیں کیا کیونکہ ان کی لٹرلی ان کی اپنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں ٹریول کر سکتا کوئی انڈیا سیٹیزن ٹھیک ہے اب اگر ہماری جو ممتاز بلوت صاحب ہے ہماری سپوکس پرسن ہے وہ ٹھیک ہے منسٹری آف فورن افیرز کی ٹھیک ہے اب اگر وہ یہ بولتی ہیں کہ بھائی فور ایگزمپل لیٹس ازیوم کراچی یونائٹڈ کھیل رہی ہے ایف سی چیمپیونز لیگ ٹو میں اور اس نے ایران جا کے کھیلنا ہے اور یہی حالات ہیں سیم حالات ہیں سیم ٹھیک ہے اور حالات خراب ہو رہے ہیں ایران میں تو کیا کراچی یونائٹڈ ٹریول کر کے ٹریکٹر ایف سی جا پاتی مطلب کھیل سکتی ان کے میدان میں مطلب کیا وہ ایران ٹریول کر پاتے آئی ڈونٹ تھنک سو اور کیا پی ایس بی بھی این او سی دیتی آئی ڈونٹ تھنک سو ٹھیک ہے موہن بگان کے ساتھ بھی یہی ہوا موہن بگان بھی نہیں ٹریول کر پائی بکاوز آب ڈونٹیفیکیشن جو کہ آیا گورنمنٹ کی طرف سے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کاجی سیکیورٹی ایشوز ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کہو کہ بہت سی ٹیمیں ہیں وہ کاجکستان کی جو ٹیم ہے استغلول اپسی وہ بھی ٹریول کر کے گئی ہے تو موہن بگان کیوں ٹریول نہیں کر پائی ٹھیک ہے اسبیکستان کی ٹیم بھی اس سے پہلے انہوں نے بھی ٹریول کیا تھا تو موہن بگان نے ٹریول کیوں نہیں کیا بکاوز آب ڈس نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے ان کی کنٹری نے ان کو ہو سکتا ہے نوٹیفیکیشن نہ دیا ہو ان کی جو فورن افیرز کی جو منسٹری ہے اسبیکستان کی یا تاجکستان کی انہوں نے نہ دیا ہو یا وہ کمیونیکیٹ ہی نہ کر پائے ہو اے ایف سی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پوسیبلیٹی ہے میرا question یہاں پہ سب سے بڑا یہ کیونکہ میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ جو موہن بگان کا club ہے itself جو موہن بگان کا جو club ہے جو institution ہے ان کی جو management ہے کیا انہوں نے کوئی letter لکھا ہے اے 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 سی کو مطلب before this مطلب یہ جو پورا فیاسکو ہوئے کہ انہوں نے withdraw کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا important ہوگا کہ انہوں نے اے 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 سی کے ساتھ کتنی کمیونیکیشن کی ہے اور کمیونیکیشن کی most importantly timeline کیا ہے what is the timeline of the communication وہ کیا ہے ٹھیک ہے جب تک وہ کھل کے ہمارے سامنے نہیں آئے گی جب تک موہن بگان کی representatives ابھی تک تو انہوں نے کوئی press conference کی نہیں ہے لیکن جب تک وہ کوئی press conference نہیں کریں گے تب تک ہمارے سامنے چیزیں کھل کے سامنے نہیں آسکتی اور secondly دیکھو یہ اے 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 سی ہے یہ اے سی نہیں ہے اے سی میں بلکل انڈیا کا راج چلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اے اے سی میں انڈیا کا راج نہیں چلتا ہے اے 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 سی میں راج چلتا ہے غلف country's کا ٹھیک ہے ایرہب country's کا تو وہ ایک چیز ہے جو جس سے آپ موں نہیں پھیر سکتے کہ ایرہب country's کا راج ہے اے 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 سی پر اور انہی کا راج چلتا ہے اور انہی ہی راج چلتا رہے گا کیا آپ کو کیا لگتا ہے ال نصر کو ال نصر کو وہ ban کریں گے یا ال نصر کو وہ eliminate کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے میرے حساب سے یہ ایک ہارس ڈیسیجن کیوں ہے یہ ہارس ڈیسیجن اس لیے ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ موہن بگان کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے تھا چیمپئنز لیگ 2 سے ہاں آپ ان سے تین پوائنٹس لے لیتے ٹھیک ہے آپ کہہ دیتے بھائی تھری نیل وکٹری ہم نے دے دی ہے ٹریکٹر ایپسی کو ٹھیک ہے جی تھری پوائنٹس دے دی ہے ٹریکٹر ایپسی کو لیکن یہ کہہ دیتا ہے کہ آگے سے موہن بگان ایپسی چیمپئنز لیگ میں اس سیزن کھیل ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ میرے حساب سے تھوڑی سی زیادتی ہے اور سیکنڈ لیڈ اگر آپ دیکھیں کیا یہ ڈیسیجن غلط تھا کانون کے اعتبار سے ٹھیک ہے کیا لاؤز اور ریگولیشنز کے حساب سے کیا یہ ڈیسیجن غلط تھا ایپسی کا نہیں یہ ڈیسیجن غلط نہیں تھا موہن بگان کا بھی ڈیسیجن غلط نہیں تھا مطلب ایران نہ جانے کا ٹھیک ہے ان کو سیکیورٹی تھریٹ نظر ہے انہوں نے ان کی گورنمنٹ کام آج جاؤ ٹھیک ہے تو وہ نہیں گئے زیاد سی بات ہے لیکن آرٹیکل 5.6 جو کہ ای 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 سی کمیٹی کا ہے اور جو کمپٹیشن کا بھی جو آرٹیکل ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو وہاں پہ ساف ساف لکھا ہوئے کہ اگر کوئی ٹیم ویڈڈراؤ کرتی ہے کسی بھی میچ سے جو کہ موہن بگان نے ویڈڈراؤ کیا ٹریول ہی نہیں کیا ایران تو پھر یہ ہوگا کہ سارے پوائنٹس نل اینڈ وائد ہو جائیں گے گولز نل اینڈ وائد ہو جائیں گے اور میچز جتنے بھی آپ نے کھیلے ہیں وہ کیا ہوگا وہ کینسل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پوائنٹس گولز میچز سب کچھ کینسل ہو جائے گا آرٹیکل 8.3 بھی یہی کہتا ہے اے ای 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 سی کا جو کمپٹیشن ہے چیمپنز لیگ 2 کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ویڈڈراؤ کر دیا جیسے موہن بگان نے ویڈڈراؤ کر دیا خود ہی وہ گئی نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پوائنٹس ایلمنیٹ کر دیا جائیں گے گولز اور جو گروپ سٹیج میں جو بھی آپ نے کیا ہے ابھی تک جو بھی اکھاڑ ہے وہ سب کچھ ایلمنیٹ کر دیا جائے گا آپ کا پورا سیزن ای ای سی چیمپنز لیگ 2 کا ہو جائے گا نل اینڈ وائڈ تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہتا ہے رول اور یہ جو سپورٹ ہے اگر ای ای سی چیلنج لیگ جو تھرڈ ٹیئر ہے اس میں ایز بنگال کھیل رہی ہے اور ایز بنگال جو ہے وہ ای ای سی چیلنج لیگ جیت جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تب ہی یہ چیز واپس آ سکتی ہے مجھے پتہ ہے اس وقت موہن بگان فینس کافی زیادہ غصے میں ہیں اور غصے میں ہونا بھی چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے کلب نے ابھی تک ان کو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کیا ایک مطلب سٹیٹمنٹ ریلیز کر کے اور یہ بتا کے کہ لیٹر شایعہ ہم نے کیا تھا ہم نے لیٹر بھیجا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنگالورو کے میچ کے بعد لیٹر بھیجا گیا تھا اے ای ای سی کو لیکن اے ای 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 سی نے جواب نہیں دیا کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الناسر نے بھی لیٹر دیئے اے ای ای سی کو الناسر بھی لیٹر بھیج چکی ہے اے ای ای سی کو اور ان کو جواب دے دیا لیکن موہن بگان کو جواب نہیں دیا ٹھیک ہے مینز کے ایراب کنٹریز کے ساتھ فیورٹیزم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے جو کہ پرسپیکٹیو بھی آ رہا ہے اور پوئنٹ آف ویو بھی آ رہا ہے بہت سارے پوئنٹ آف ویوز ہیں آپ کا اس کے اوپر کیا پوئنٹ آف ویو ہے میں جاننا چاہوں گا لیکن پھر میں یہی کنگا کہ بھائی یہ ای سی سی نہیں ہے یہ اے ای ای سی ہے اور ادھر اے ای ای سی اپنی منمانی کرتی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ انڈیا کا ساتھ تو نہیں دے گی تو یہ ضرور ہے کہ میں اس میں یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر الناسر کے ساتھ یہ ڈیبل سٹینڈرز دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی ان کو ماف کر دیا جاتا ہے ان سے صرف تھری پوئنٹس لے لیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگلے میچز کھیلیں انعام سے تو وہ میرے خال سے بہت زیادہ زیادہ بھی ہوگی اور ڈیبل سٹینڈرز بھی ہوں گی اگر اے ای 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 سی ان کے ساتھ لینینسی شو کرتی ہے ایک طرف اور موہن بگان کے ساتھ جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم جو ہے آپ کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں کیونکہ الناسر بھی ٹریبل نہیں کر رہی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اوبیسی بات ہے مین چیز یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن چینل ہے بیٹوین موہن بگان اینڈ اے ای ای سی اس کی ٹائیم لائن کیا ہے میرا سب سے بڑا کویسٹین یہی ہے اور اسی کی خوج میں میں ابھی ہوں کہ اس کی ٹائیم لائن کیا ہے وہ لیٹر کب بھیجا گیا to the اے ای 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 سی بیٹوین موہن بگان ٹھیک ہے most important چیز یہ اگر وہ لیٹر بھیجا ہی نہیں گیا یا وہ لیٹر لیٹ بھیجا گیا کہ بھائی ہم ٹریبل نہیں کرنا چاہتے ہم withdraw کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کہو گے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یار پھر تو کلاپ کی غلطی ہے بھر اگر لیٹر بھیجا گیا اور کمیونیکیشن بھی ہوئی پراپر طریقے سے ٹھیک ہے تو پھر اے اے ای ای سی بہت بڑی یہاں پہ مجھے لگتا ہے زیادتی بھی ہے اور harsh decision ہے یہ no doubt about it لیکن قانون کے مطابق rule book کے مطابق it is a valid decision ایک چیز میں اس کے اندر add کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار match postpone نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک ہے match جو ہے اس کا venue change نہیں ہو سکتا اور اتنا time نہیں تھا چلو مجھے time کی تو logic سمجھ میں آتی ہے match postpone ہو چکا ہے 2018 میں by the way afc cup کے matches بھی postpone ہوئے ہیں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ champions league کے matches بھی postpone ہو چکے ہیں bangaluru کا match تھا march میں 2018 میں with izol اگر میں غلط نہیں ہوں ٹھیک ہے اور وہ پھر april میں shift کر دیا گیا مطلب ایک مہینہ اس کو کیا کیا گیا postpone کیا گیا تو یہ match بھی postpone کیا جا سکتا تھا جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ match postpone نہیں کیا جا سکتا تھا یہ بالکلی غلط statement ہے matches postpone ہو سکتے ہیں venues بھی ٹھیک talk change ہو سکتے ہیں ایسا کوئی issue نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو consider کرنا چاہیے تھا but obviously afc کرے گی نہیں تو یہ چیز ہے خیر اب ہم آ جاتے ہیں دوستو time constraints جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پہ پاکستان اور رشیہ کا match ہونے والا تھا پاکستان اور رشیہ کا match ہو سکتا تھا 11 اکٹوبر کو پاکستان اور رشیہ کا match ہو سکتا تھا دوستو یہ ایک reality بن سکتی تھی اور یہ article آیا ہے فیضان لکھانی کا جیو نیوز کے اوپر یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہو اس کو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم 11 اکٹوبر کو اس وقت پاکستان کی جو men's national football team ہے وہ رشیہ کے ساتھ کھیلتی جو کہ فیفا ورلڈ کپ ہوسٹ کر چکی ہے دوہزار اٹھارہ میں اس کے quarter final میں جا چکی ہے دوہزار اٹھارہ میں چیری شیف کے گولز سب کو یاد ہوں گے گولوین کے گولز سب کو یاد ہوں گے تو ہمارا میچ پی اے ف اف کروانا چاہی تھی رشیہ کے ساتھ اچھا اب رشیہ کا سین یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے ان کے سات میچز نکال کے دیکھو گے وہ پانچ میچز جیتے ہیں اسی سال کی بات کروں میں سات میچز ان کے نکال کے آپ دیکھو وہ پانچ میچز جیتے ہیں اور رشیہ کو ایزی تھری پوائنٹس بھی چاہیے تھے دوسرا ان کے اوپر سینکشنز بھی لگی ہیں بینڈز بھی لگی ہیں ان کی فوٹ بول فیڈریشن پہ ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا چاہتے تھے کہ یار ایک ایزیر اپننٹ ملے تاکہ ہمیں اور ایزیر پوائنٹس مل سکے یہ بھی ایک ریزن ہے پولٹیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں کیونکہ ہمارے پرائیم منسٹر ابھی جا کے رشیہ جا کے جو ہیں نا وہ ملکے ہیں رشیان پریزیڈنٹ سے پولٹیکل وجوہات بھی ہو سکتے ہیں to make ties more normal between the two countries but اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایف ایف نے آگے سے کیا بولا کیونکہ یہ کمیونکیشن mind you میری سورسز نے مجھے بتایا ہے یہ جو کمیونکیشن ہے نا اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ last communication بہت سے پڑھو last communication کب ہوئی ہے سپٹیمبر میں سپٹیمبر کے last week میں کیا ہوئے اس آرٹیکل میں لکھا ہوئے last communication ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ communication کافی ٹائم سے چل رہی تھی ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے یہ communication کب سے چل رہی تھی میری سورس نے مجھے بتایا ہے جون سے یہ communication چل رہی تھی جب ہمارا تاجکستان کے خلاف میچ ہوئے گیارہ جون کو اس کے بعد سے یہ communication چل رہی تھی پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی اور رشیان فوٹبال فیڈریشن کی بھی communication بقاعدہ دوستوں چل رہی تھی ٹھیک ہے اس میچ کے حوالے سے صحیح ہے تو اکٹوبر میں ہم کھیلنا چاہ رہے تھے اچھا آپ کیوں نہیں کھیل پائے number one reason ہے time constraints number two reason ہے کہ insufficient جو تھا time تھا for preparation یہ پی ایف ایف نے بولا ہے میں نہیں بول رہا یہ پی ایف ایف نے بولا ہے خود ہی کہ insufficient ہمارے پاس time تھا for preparation دوسرا فیفا funds release نہیں کر رہا for the friendlies especially پھر سے سنو especially for the friendlies فیفا funds release نہیں کر رہا وہ women's championship کے لیے funds release کر رہا اور under 17 کی competitions کے لیے اس نے funds release کی ہیں لیکن اس کے لیے وہ funds release نہیں کر رہا جو فیفا ہے friendlies کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا reason ہے کہ ہم وہ match نہیں کھیل پائے دوسرا رشیہ ہمارا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار تھا کیونکہ یہ away match تھا اور وہ ہمارا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار تھے ٹکٹنگ لے لو ہوتلنگ لے لو ٹھیک ہے آپ traveling expenses جو ہیں جتنے بھی ہوتے سارا کچھ لے لو وہ اٹھانے کے لیے تیار تھے but unfortunately یہ بہت بڑی وجوہات ہیں کہ time constraints کی وجہ سے بھی اور funds کی وجہ سے بھی ہم نہیں یہ match کھیل پائے دوسرا ریزن یہ ہے یہ حارون ملک صاحب نے اپنے podcast میں بھی بولا تھا کہ اکٹوبر کی ونڈو ہم اس لیے نہیں کر پائیں گے friendlies پرو سپورٹس پہ آپ جا کے سن لو ان کو ہم اس لیے نہیں کر پائیں گے friendlies اکٹوبر میں کیونکہ ہمیں جو friendlies کی ونڈو ہے سات اکٹوبر سے friendlies کی ونڈو سٹارٹ ہو چکی ہے friendly ونڈو سات اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر تک ہے تو سات اکٹوبر سے آپ گن لیں چھے افتے پہلے چھے افتے پہلے پی ایس بی کو این او سی سبمیٹ کروانا تھا جو کہ obviously پی ایف ایف نے نہیں کروایا وہ جو سبمیشن کی جو ڈیڈ تھی نا پی ایس بی کو جو این او سی سبمیٹ کروانے تھے documents وہ ڈیڈ گزر گئی ٹھیک ہے ہم کھیلنے کے لئے گئے ہیں اینڈ میں این او سی مل جاتا ہے آخری دن پر وہ ہو جاتا ہے میں پتا ہے لیکن جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ فیفا فنڈ ریلیز نہیں کر رہا especially for the friendlies بہت سے لوگوں نے میرے live chat میں آ کے بولا بہت سے subscribers نے میرے کہ بھائی شارک سوہیل نے بولا ہے کہ فیفا ونڈو میں کیا ہونے والا ہے جی tri nation سیریز ہونے والی ہے پاکستان منز نیشنل ٹیم کی فیفا نویمبر کی جو ونڈو ہے جو اگلے اگلے مہین ان کو میں ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو attention deficit disorder ہے اگر آپ کو ADHD ہے اگر ہے آپ کیونکہ آج کل generation کو ہے آج کل کی generation کو ADHD تو سر آپ ایک کام کریں لیے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ریلیز نہ کریں یہ ہو سکتا ہے لکھا ہو ہے اس کے اندر اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بھی friendly match یا tri nation series نویمبر میں نہ کھیلیں یہ ہو سکتا ہے یہ داما ڈول سچویشن ہے تو ابھی یہ بول ہے شاروخ ریالٹی میں جینا سکھو ٹھیک ہے تو یہ ہیں پاکستان کے حالات پاکستان کے problems اور پاکستان کے issues کہ اس وقت friendly کروانے کے بھی پیسے دوستوں فیفا ہمیں فنڈز نہیں دے رہا اور ہمارے سارے فنڈز ہی فیفا سے آتے کیونکہ normalization committee سرکیوں پر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان فوٹبول فیڈریشن does not have an elected body like شری لنکا شری لنکا اس لیے friendlies کرواری دو friendlies کرواری میانمر کے ساتھ یہ وہ reason اور ہم نہیں کروارے ٹھیک ہے اس میں ہارون ملک بھی 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 بہت miss management ہے اور ان کے بڑے issues ہیں ان کے بھی ان کو فیفا سے communicate کرے اور فیفا کو بولے کم سے کم ایک friendly کے لیے تو ہمیں پیسہ دے دو نومیمبر میں یہ ان کا کام ہے ٹھیک ہے تو آپ بالکل ان کو criticise کر سکتے ہیں اور بلکل ان کو criticise کرنا چاہیے اس بات پہ مجھے دکھ بھی ہے اس بات کا اور غصہ بھی کو experience ملتا اگر ہم کھیلتے رشیہ کے خلاف اور ہمیں ملتے friendlies اور that would be a great preparation for afc asian cup qualifiers جو کہ març 2025 میں ہوں تو یہ ابھی تک کا scenario ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو like کرنا share کرنا اور subscribe ingen والا تو ہوتا la رة گر